بچوں کی نیڈز کیلاب آگیا ہے پیکٹ چیزوں کا اور پروسیس چیزوں کا یعنی مصنوعی فلیور ہیں مصنوعی کلرز ہیں آپ ایک ٹوفی لے لیں اس ٹوفی کو اٹھائیں اس کے آپ دیکھیں اجزاء میں تو آپ کو مل جائے گا آرٹیفیشل کلرز آرٹیفیشل فلیورز آپ اگر کوئی بھی چیز ایسی کھانے کی اٹھا کر بازار سے بسکٹ لے لیں آپ چپس لے لیں اب بچوں کو چپس کا شوق ہوتا ہے اب ماں کے لیے باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر چپس کو کاٹیں پھر اس کے بعد اس کو بنائیں اور بنا کر بچوں کو دیں آسان حل کیا ہے ہر جگہ پر لیز موجود ہیں ہر جگہ پر بنے بنائی سلانٹیاں اور یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر بھری پڑی ہیں اور پھر اس کے اندر وہ فلیور ہے کہ جو فلیور گھر میں نہیں بن سکتا بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بازار سے چیز لے کر دی جائے گھر کے بنے ہوئے چپس پسند نہیں کرتا والدین کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ وہ بازار چلے جائیں وہاں سے دس روپے کی سلانٹی لے کر بچے کو دے دیں خود محنت مشکت نہ کرنی پڑے لیکن یاد رکھیں یہ بچوں کی صحت کے لیے نقصان دے چیزیں ہیں ڈاکٹر سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ سب سے زیادہ نقصان دے چیز صحت کے لیے چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں وہ ہیں جو اس میں مسنوئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں آپ مسنوئی غزاؤں کا استعمال ترک کر دیں آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنا شروع کر دیں گے مسنوئی فلیور مسنوئی کلرز مسنوئی اس کے اندر جہاں وہ پیکنگ یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں یہاں تک کہ آج کل ہم نے پہلے گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ گھروں میں مشین رکھی ہوتی تھی جوسر سردی کا موسم آتا تو گاجریں آتی ہیں گاجروں کا جوس بنایا جاتا بیش میں ایک آدھا کینو یا فروٹر یا مالٹا اس کا پیس ڈال دیا جاتا اور ایک مشروب جو کہ صحت بخش بہترین تازہ جوس وہ بنایا جاتا وہ گھر کے بڑے بھی پیتے وہ گھر کے بچے بھی پیتے لیکن اب تو وہ نہ جوسر کا زمانہ رہا نہ گاجر کا جوس پینا سردیوں میں نصیب ہوتا ہے بلکہ اب تو کیا ہے کہ آپ بازار میں جائیں وہاں پر نیسلے کا جوس پڑا ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیسلے کا جوس باہر جو کے بڑے پھل بنے ہوتے ہیں مینگو بنا ہوا ہے اور ایپل بنا ہوا ہے اور سارے دنیا جہان کے بڑے خوبصورت فروٹس ہیں ان کی شکل لگا دی گئی ہم سمجھتے ہیں شاید یہ جوسز ہیں آپ اس کو خود اٹھائیں اور اس کے اجزاء کو پڑھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا اس کے اندر سارا کچھ آرٹیفیشل بھرا پڑا ہے کیمیکل بھرا پڑا ہے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کسی ماہرِ غزائیات سے پوچھ لیں کہ کیا یہ جوس کے جو ڈبے ہیں یہ اس میں جوس ہوتا ہے اور کیا یہ استعمال کرنے چاہیے شاید یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بوتل سے کم نقصان دے ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی بڑوں کے لیے بوتل لے آؤ چھوٹوں کے لیے جوس لے آؤ اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو شاید جوس کسی بھی طریقے سے نقصان دے ہونے میں بوتل سے کم نہ ہوں بلکہ بعض دفعاتوں وہ آتے ہیں ایک شیڈول بناوا ہے جدول بناوا آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کمپیر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کالوریز ہیں اس کے اندر کتنی کالوریز ہیں تو بعض اوقات یہ جو آرٹیفیشل فلیور اور آرٹیفیشل کلرز والے بند جوس کے ڈبے ہیں یہ زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں بوتل کی نسبت بھی کولڈ ڈرنگ کی نسبت بھی اس لیے اس کا بڑا احتمام کرنا چاہیے ہے بہت آسان آپ کے بچے نے زد کی میں نے جوس پینا ہے آپ بازار گئے اور بازار جا کر تیس روپے کا آپ نے جوس کا ڈبہ نیس لے کے لیا چوٹا اور آپ نے اس کو نیس فروٹا پلا دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں زہر پلا رہا ہوں اپنے بچے کو تھوڑی سی مہدان مشکت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو لانا پڑے گا بلکل اسی طریقے سے بچے آج کل شوار میں کے دلدادہ ہیں برگر بچوں کی پسندیدہ غزہ ہے پیزا کے بغیر نہ بڑے رہتے ہیں نہ بچے رہتے ہیں لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شمار کروا دی گنوا دی جو ہمارے لیے ہیلڈی ڈائٹ نہیں ہیں نقصان دے غزہ ہیں اس کے بے شمار نقصانات ہیں یہ جنگ فوڈ یہ جتنی چیزیں یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان کا عادی بنا دیا ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو اچھی ڈائٹ نہیں دی ہے آپ ان بچوں کو ہیلڈی ڈائٹ دیں اور ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا لیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی مشکت ہوتی ہے شروع میں لیکن اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے بچے بھی عادی بن جائیں گے پھر کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے میں اسے بے شمار گھرانوں کو جانتا ہوں جن کو جب خود بیماری لگی اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ چیزیں نقصان دے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی اس کو کنٹرول کیا اپنے بچوں کے اندر بھی کنٹرول کیا اور آج وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہی ہیں